اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ سب کو گلوبر ٹیک کے اس یوٹیوب چینل میں خوش آمدید کہتا ہوں آج کی ویڈیو بنانے کا میرا جو مقصد ہے وہ بہت سے میرے دوست ہیں جنہوں نے ریکویسٹ کی ہے کہ انسٹاگرام کے اوپر ہم لوگ کیسے لائکس لے سکتے ہیں یہ مشکل کام نہیں ہے بہت ہی ایزی میتھڈ ہے کہ آپ انسٹاگرام کے اوپر لائک کیسے لے سکتے ہیں اس کے لئے میں نے ایک ساپٹر جو ہے وہ ڈھونڈا ہے آپ لوگوں کے لئے کہ جس کی مدد سے آپ ایزی لی ڈیلی بیسیس پہ ایک ہزار لائکس لے سکتے ہیں لیکن میں اس میں چند احتیاطی تطبیر آپ کو بتاؤں گا جو کہ نہایے ضروری ہیں اکثر لوگ کیا کرتے ہیں کہ اکٹھے ہی ایک گھنٹے کے اندر یا دو گھنٹے کے اندر ایک ہزار لائکس لے لیتے ہیں اسے کیا ہوتا ہے کہ ان کا اکاؤنٹ جو ہے وہ بین ہو جاتا ہے اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا اکاؤنٹ بین نہ ہو اس کے لئے آپ نے سب سے پہلے جو میں ابھی آپ کو احتیاطی تطبیر بتا رہا ہوں وہی آپ نے لازمی استعمال کرنی ہے کہ آپ نے ڈیلی بیسیس پہ اگر ایک ہزار لائکس لینے ہیں تو کیا کرنا ہے کہ ایک گھنٹہ آپ نے چوز کر لینا ہے اس کے اندر آپ نے پچاس سے ساٹھ یا ستر کے قریب لائک لے لینے ہیں پھر آپ نے کم از کم ایک سے دو گھنٹے کا گیپ دے دینا ہے پھر اس کے بعد آپ لائکس جو ہے نا وہ پچاس ساٹھ کے قریب لے سکتے ہیں اسی طرح آپ ڈیلی پانچ سو چھ سو کے قریب آسانی سے لائکس جو ہے نا وہ لے سکتے ہیں لیکن یاد رکھیں کہ اس کے درمیان گیپ ضرور دیں اگر آپ نے ہنڈرڈ لائکس لے لی ہیں تو اس کے درمیان آپ گیپ ضرور دیں گیپ دینا بہت ضروری ہے اگر آپ گیپ نہیں دیں گے اسے کہ اگر آپ کے اکاؤنٹ کے بلاک یعنی کہ ڈیسیبل ہونے کے چانسز بڑھ جائیں گے تو آج میں اسی ویڈیو کے اندر آپ کو پورا میتھرڈ بتاؤں گا کہ ہم نے کیسے لائکس جو ہے نا وہ لینے ہیں ٹھیک ہے تو اس کے لئے میں سب سے پہلے کیا کرتا ہوں کہ کروم کو اپن کروں گا ٹھیک ہے تو یہ کروم کو اپن کرتا ہوں تو لنک جو ہے نا وہ میں نے ڈسکیپشن میں دے دیا ہے ٹھیک ہے یہ ویب سیٹ کا نام ہے لائک زوید کے نام سے ٹھیک ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے یہ پہلے لنک کو کلک کر لینا ہے ٹھیک یہ ساپٹیئر آپ لوگوں نے ڈاؤنلوڈ کر لینا ہے ٹھیک ہے اتنا کوئی ہیوی ساپٹیئر نہیں ہے بہت لائٹ سا ساپٹیئر ہیں تو میں کیونکہ آرڈی ڈاؤنلوڈ کر چکا ہوں تو میں صرف آپ کو جو ہے انسٹالیشن کا پروسس بتاؤں گا اور اس کے ساتھ انسٹاگرام کو کنیٹ کیسے کرنا ہے وہ میتھڈ مارک کو گائیڈ کروں گا تو ابھی ہم اس لنک کے اوپر کلک کرتے ہیں کلک کرنے کے بعد آپ کا جو انسٹالیشن کا پروسس ہے وہ سٹارٹ ہو جائے گا میں نے کیونکہ آرڈی کر دی ہے تو میں ڈرائٹ کیا کرتا ہوں اس ساپٹیئر کی طرف ہی موو کروں گا ڈاؤنلوڈ اس کو نہیں کروں گا ٹھیک ہے تو چلتے ہیں ابھی ساپٹیئر کی طرف ہم لوگ تو یہ دیکھیں ابھی آپ کا یہ آگیا لائک زج تو دیکھیں اگر آپ میک یوزر ہیں یا اگر آپ ونڈو یوزر ہیں دن آپ کسی بھی بٹن کی اوپر کلک کر کے اس حساب سے اپنا ساپٹیئر ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں تو میں ابھی یہ ڈاؤنلوڈ فار ونڈوز جو بٹن آپ کو انظر آ رہا ہے اس کے اوپر کلک کرتا ہوں اور ڈاؤنلوڈ کا جو پروسس ہے وہ سٹارٹ ہو جائے گا تو اس کے جیسے ہی پروسس آپ کا یہ ڈاؤنلوڈ ہونے کا پروسس جو آجا بہتم ہو جائے گا تو آپ نے اس کو انسٹال کر لینا ہے دیکھیں ایسے ہی آپ کو سکرین میں یہ ساپٹیئر ڈاؤنلوڈ نظر آئے گا ٹھیک ہے تو یہ آپ نے کیا کرنا ہے اس کو انسٹال کر لینا ہے تو انسٹالیشن کا پروسس بھی میں ساتھ ہی آپ کو بتا رہا ہوں کہ آپ نے اس کو کیسے انسٹال کرنا ہے بہت ایزی ہے ڈیفکلٹ نہیں ہے اگر آپ لوگوں کو کہیں بھی کوئی ایشیو آتا ہے کسی بھی طرح کا تو آپ لوگ کومنٹس میں مجھ سے پوچھ سکتے ہیں یا آپ گلوبر ٹیک کے جو ورس اپ نمبر ہے جو کہ میں ساتھ ہی انشاءاللہ مینشن کر دوں گا ڈسکرپشن میں آپ ادھر ورس اپ کر کے بھی پوچھ سکتے ہیں نہیں تو امید ہے کہ آپ کومنٹس میں اگر مینشن کر دیں گے اپنے اپنی پرابلم کو تو میں انشاءاللہ آپ کو وہاں پر بھی ریپلائی کر دوں گا تو ابھی ہم سوفٹر کو رن کرتے ہیں تاکہ آگے فردر موو کیا جا سکے تو یاد رکھی گا بس ایک چیز اس میں کہ آپ نے وہ احتیاطی تدبیر کو بلکل بھی نہیں بھولنا ان کو ضرور مدیند رکھتے ہوئے ہی سوفٹر کو یوز کرنا ہے ٹھیک ہے چلیں جی ابھی یہ ہمارا انسٹالیشن والا پراسس جو ہے وہ سٹارٹ ہو گیا ابھی سوفٹر رن ہوگا دن ہم اس کو نیکس پراسس کی طرف موو کریں گے یہ ہمارا ابھی سوفٹر انسٹالیشن سٹارٹ ہو گیا اگر آپ کو کسی بھی طرح کی کوئی بھی پرابلم آتی ہے کوئی اشیو آتی ہے آپ کومنٹس کر کے پوچھ سکتے ہیں ضروری نہیں کہ اسی ویڈیو کے مطلقہ آپ کسی بھی ویڈیو سے مطلقہ یا اگر آپ کو کوئی فردر پرابلم فیس ہوتی ہے تو آپ اس سے مطلقہ بھی ڈسکس کر سکتے ہیں تو انشاء طرح آپ کو پراپلی گائیڈ کیا جائے گا تو یہ دیکھیں ابھی ہمارا انسٹالیشن کا پراسس ہتم ہو گیا ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کو وہ آئیکن بھی لائک زائد کا نظر آ رہا ہے لیف سائیڈ پر دیکھ سکتے ہیں آپ جو کہ میں نے آرڈی ہائی لیٹ بھی کر دیا ہے تو آپ نے اس کو رن کر لینا ٹھیک ہے یعنی کہ ڈبل کلک کر کے اس سابفٹ کو اوپن کر لینا آپ نے آگے جیسے ہی ہم جائیں گے تو ہمیں انسٹالگرام کے ساتھ کنیکٹ کرنے کا پراسس جو ہے وہ میں کرنا ہے تو آپ بس اپنا یوزر نیم پاسپورٹ جو ہے وہ یاد رکھی گا یا آپ جو فیس بک والا یوز کرتے ہیں ٹھیک ہے اگر آپ نے فیس بک کے ساتھ انسٹالگرام کو کنیکٹ کیا ہے دن وہ بھی آپ اس کے اندر یوز کر سکتے ہیں تو اس کے اندر آپ سے وہ ای میل پوچھے گا یا آپ کا جو انسٹالگرام کا جو نیم ہے ٹھیک ہے بزنس نیم سے ہم بولتے ہیں اگر آپ کے پاس وہ آپ کو یاد ہے پاسورڈ یاد ہے تو آپ اس کو ٹریک لیدر کنیکٹ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اب بھی ہم اس کو پرمیشن دیتے ہیں ہے اللہ اکسس ٹھیک ہے تو یہ ہم نے اللہ اکسس کا بٹن بھی پریس کر دینا ہے اب یہ فردر آگے ہم دیکھتے ہیں ہمیں کیا آپشنز دیتے ہیں پھر ہم اس کو آگے چلیں یہ بھی ہمارے سامنے دیکھ لیں لائک زائد ہمارا ڈیش بورڈ آگیا ٹھیک ہے اب یہ ڈیش بورڈ ہے آپ کا جتنا بھی ایکشنز ہیں آپ نے سارے کے سارے ادھر ہی کرنے ہیں یہ آپ کو نیچھے ایک بٹن ادھر آ رہا ہے ایڈ نیو اکاؤنٹ کے نام سے آپ نے اس کو کلک کر لینا ہے ٹھیک ہے اس سے کیا ہوگا کہ ہم انسٹاگرام کا جو اکاؤنٹ ہے وہ ایڈ کر لیں گے باقی فردر اوپر جو چیزیں ہیں ہوم ہے بینک ہے سیٹنگز ہیں اب میں اس بٹن کے اوپر کلک کرتا ہوں ایڈ نیو اکاؤنٹ کے اوپر یہ دیکھیں اب یہ میرے سامنے ایک ونڈو آگی ہے ادھر میں کیا کروں گا انسٹاگرام کو کونیکٹ کروں گا اپنا تو ابھی وہ انسٹالیشن کا تھوڑا پروسس فائنیل ایس کر رہا ہے انسٹاگرام کے لیے ادھر آپ نے اپنا یا تو ای میل پروائیڈ کرے یا اپنا افیشل جو آپ کا پیج ہے جو بھی اس کا نیم آپ کو یاد ہونا چاہیے ای میل اور آپ کا پاسفورڈ آپ کو یاد ہونا چاہیے تو یہ دونوں چیزیں آپ نے ادھر پروائیڈ کر دینی ہے اور پروائیڈ کرنے کے بعد آپ نے یہ دیکھیں یہ آپ کا اوپر والے پورشن میں ٹھیک ہے فون نمبر بھی ہے یوزر نیم بھی اور ای میل بھی اور نیچے آپ نے پاسفورڈ اور اپنا اپلائیڈ کر کے لاغن کا جو بٹن آپ کو نظر آ رہا ہے وہ اپنے پریس کر دینا ٹھیک ہے ابھی میں اپنا جو ای میل ہے وہ ایڈ کروں گا اور ساتھ یہ پاسفورڈ ایڈ کرنے کے بعد ہم لاغن کا بٹن پریس کرتے ہیں تو یہ کوئی ڈیفیکلٹ نہیں ہے بلکل ایزی ہے یوزر فرنڈلی ہے کسی بھی طرح کیا آپ کو پرابلم نہیں آئے گی اس میں بس یہی ہے کہ آپ کو زیادہ سے زیادہ اس سوفٹر کے اندر کیا کرنا ہے ایکٹیویٹ رہنا ہے اس سے کیا ہوگا جتنی دیر آپ اس سوفٹر کے اندر ایکٹیویٹ رہیں گے ایکٹیویٹ رہنے سے یہ مراد ہے کہ آپ کو اتنے ہی کوئنز ملتے جائیں گے یعنی کہ جیسے ہم گولڈ کہتے ہیں وہ آٹومیٹیکلی آپ کے گولڈز جو ہیں وہ جنریٹ ہوتے جائیں گے یعنی کہ یہ سوفٹر کی حسوسیت ہے کہ آپ جتنی دیر ایکٹیو رہیں گے اتنے آپ کے گولڈ جنریٹ ہوتے جائیں گے یعنی کہ آپ کہہ لیں کہ آپ ایک گھنٹے کے اندر چالیس پنتالیس گولڈ ایزی لی جنریٹ کر سکتے ہیں تو اسی طرح اگر آپ چوبیس گھنٹے میں سے بارہ گھنٹے بھی رہتے ہیں تو آگے آپ فردر اس کو دیکھ لیں تو آپ کم از کم تین سو پلس جو ہیں وہ گولڈ ڈیلی بیسز پہ جنریٹ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے جتنے آپ گولڈ جنریٹ کریں گے یاد رکھیں اتنے ہی آپ کو وہ لائکس ملیں گے ٹھیک ہے چلو آگے جلتے ہیں تو یہ ہمیں دیکھیں سیکیورٹی کوڈ آگیا ہے اب میں ادھر جو میرے پاس سکس کریکٹر کا ایک کوڈ آئے گا جو کہ میں نے ادھر پروائیڈ کرنا ہے یہ آپ کو ای میل پہ بھی آ سکتا ہے یہ آپ کو میسیج کے تھو بھی آ سکتا ہے کیونکہ میں تو ایک آخریزیشن ایپ یوز کرتا ہوں تو میں اسی ایپ کے تھو یہ کوڈ جو ہے وہ پروائیڈ کروں گا ٹھیک ہے تو آپ کو ایس ای بھی آ سکتا ہے اور ای میل بھی آ سکتی ہے تو اگر آپ کو کہیں بھی ایشو ہو تو آپ پوچھ سکتے ہیں ٹھیک ہے چلیں جی ابھی ہم اس کو نیکس پروسس کے لیے لے کے چلتے ہیں تو کہیں بھی کسی بھی طرح کا ایشو ہو آپ نے گبرانا نہیں بس آپ نے میسیج کر دینا ہے چلیں جی ابھی یہ میرا دیکھیں انسٹاگرام کا اکاؤنٹ جو ہے وہ اس کے ساتھ کنیکٹ ہو گیا ہے اور یہ دیکھیں جی یہ میرا بھی پیج آ گیا یارس بزار اوفیشل کے نام سے تو دیکھیں ابھی زیرو گولڈ ہیں جیسے ہی میں اس کے اوپر ٹائم گزاروں گا تو میرے یہ گولڈ جو ہیں وہ بڑھنا شروع ہو جائیں گے ٹھیک ہے ابھی آپ کو لائیو بھی انشاءاللہ جتے دیا میں اس کے اوپر سٹے کروں گا پانچ سات منٹ جو بھی ہے تو یہ دیکھیں میرے دس گولڈ جو ہیں وہ آگے تو ابھی جتنا بھی میں ٹائم اور گزاروں گا ٹھیک ہے تو مجھے ملتے جائیں گے پندرہ بیس پچیس تیس ٹھیک ہے اس طرح یہ میرے جو ہیں گولڈ بڑھتے جائیں گے اب ان گولڈ سے میں کیا کر سکتا ہوں کہ میں ان کی مدد سے اپنے لائکس جو ہیں وہ لے سکتا ہوں ٹھیک ہے یعنی کہ آپ سمجھ لیں کہ اگر آپ کو دس لائک چاہیے اس کے لئے آپ کو دس گولڈ سپینڈ کرنے پڑیں گے ٹھیک ہے چلیں جی میں آپ کو فردر اور ڈیٹیلز بتا دیتا ہوں اس آفٹریک کی حوالے سے ٹھیک ہے اب اس میں جو ایک مین چیز ہے کہ اوپر آپ کو یہ ایکٹیویٹ کا بٹن بھی اپشن بھی نظر آ رہا ہے ٹھیک ہے یہ ایکٹیویٹ کا اپشن جو آپ کو اپشن نظر آ رہا ہے جس میں لکھا ہوا ہے کہ 1-5 جو ہے تو اس میں آپ انسٹاگرام کے جو پانچ اکاؤنٹ ہیں وہ آپ ایڈ کر سکتے ہیں یعنی کہ آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا ایک دو اکاؤنٹ ہو رہا ہے تین اکاؤنٹ ہیں یہاں آپ کے کوئی کلیگ ہیں جن کے آپ اکاؤنٹ جو انا وہ بنانا چاہتے ہیں ٹھیک ہے ایڈ کرنا چاہتے ہیں اس کے اندر وہ بھی آپ ایڈ کر سکتے ہیں ان کو پانچ سو ایک ہزار پانچ سو ایک ہزار کے لائکس جو ہیں وہ سیل کر سکتے ہیں اس طرح آپ گھر بیٹھے ڈیلی بیسیز پہ بیس پچیس ہزار آسانی سے کما سکتے ہیں اس سافٹر کی مدد سے انشاءاللہ میں جیسے ہی جاؤں گا آگے آپ کو فردر ڈیٹیل بتاؤں گا تو ابھی ہم یہ سیلیکٹ اکاؤنٹ والے بٹن کے اوپر کلک کرتے ہیں اور کلک کرنے کے بعد دیکھیں یہ آپ کو فردر اور ڈیٹیلز جو ہیں وہ مل رہی ہیں یہاں پہ جو کہ می میرے کتنے فالورز ہیں کتنی فالوینگ ہیں یہ سائی ڈیٹیلز آپ کو ادھر پروائیٹ کر رہا ہے ٹھیک ہے ابھی میرے پوسٹ کتنے ہیں تو یہ اب اس کے بعد دیکھیں اوپر لکھا ہے ریڈین گولڈ اب یہ ریڈین گولڈ سے مراد کیا ہے کہ میں اپنی کس پوسٹ کے اوپر لائک لینا چاہتا ہوں تو آپ نے اس بٹن کے اوپر کلک کر لینا ہے اور ساتھ ہی نیچے آپ کو یہ دیکھیں کافی زیادہ آپ میری پرڈکٹ نظر آ رہی ہیں آپ کسی ایک پرڈک کے اوپر ک جاتے ہیں اب میں اس پرڈکٹ کے اوپر کلک کرتا ہوں تو دیکھیں فردہ مجھے اور آپشنز نظر آ رہی ہیں اور یہاں آپ نیچے دے سکتے ہیں تو لکھا ہوگا ہے how many likes do you want ٹھیک ہے تو ابھی مجھے کتنے لائک چاہی ہیں زہاری بات ہے میں پاس ابھی تیرہ گولڈ ہیں اور میں ابھی اس کے اندر دس جو ہے وہ گولڈ ایڈ کروں گا ٹھیک ہے تو اس کے بعد یہ پلیس آرڈر کا بٹا پلیس کر دوں گا اس سے کیا ہوگا میرا جو آرڈر ہے وہ پلیس ہو جائے گا تو ابھی یہ دیک دیکھیں ابھی یہ پینڈنگ بتا رہا ہے ٹھیک ہے تو یہ کم از کم بھی دو سے تیر منٹ لے لیتا ہے اس پروسس کو ختم کرنے کے لیے یعنی کہ آپ کے جتنے بھی لائکس ہوں گے تو میکسیمم میکسیمم ٹائم بھی تین سے چار منٹ کا ہوتا ہے کہ یہ آپ کے آرڈر کو کمپلیٹ کر دیتا ہے تو ابھی دیکھتے ہیں انشاءاللہ دو سے تین منٹ کے اندر آپ کے یہ آرڈر بھی کمپلیٹ ہو جائے گا تو یہ آپ ڈیلی بیسیز پر اس طرح پانسو چھسو لائک آسانی سے لے سکتے ہیں تو ابھی ہم تھوڑا اس کا انتظار کرتے ہیں کہ کب یہ ہمارے آرڈر کو کمپلیٹ کرتا ہے ٹھیک تو فردر اور بھی انفرمیشن میں آپ کو پروائیڈ کروں گا کہ اگر آپ یہ انسٹاگرام کے فالوئرز بڑھانا چاہتے ہیں یا اگر آپ انسٹاگرام کے کومنٹس بڑھانا چاہتے ہیں تو دیکھیں دوستو ابھی یہ میرا آرڈر جو ہے وہ کمپلیٹ ہو گیا مجھے دس لائکس مل گئے ہیں ٹھیک ہے ابھی میں اپنا وہ انسٹاگرام کو اوپن کروں گا اور ادھر دیکھوں گا تو مجھے لائکس مل چکے ہوں گے ٹھیک ہے تو انشاءاللہ امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو بہت اچھی لگی ہوگی تو امید کرتا ہوں کہ آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اور میں آپ کو انشاءاللہ اس کے علاوہ اور بھی بہت سی ویڈیو ساتھ ساتھ شیئر کرتا جاؤں گا تو آپ نے دعاوں میں یاد رکھی گا اوکے جی اللہ حافظ اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقی